موسیقی 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 کیونکہ نریندر موڈی جی کا تو کہنا ہے کہ ان کا کرشمہ ہر جگہ کام آتا ہے دیکھیں کھوٹ نیت میں کرشمہوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بہت مشکلوں سے آگے راستے بنتے ہیں اٹھاسی کے بعد جب پہلا دورہ پردان بنتری اس سمیں پردان بنتری راجیو جی کا ہوا تھا ایک نیا راستہ چین اور ہندوستان کی بیچ میں کھلا تھا اور اٹھاسی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بیچ میں کوئی ید نہیں ہوا ہے کوئی بھی جو ہماری جو بھی لڑائی بورڈر پہ رہی ہے تو بلکل ڈپلومیٹک وے سے کوٹ نیتی کے طریقے سے حل ہو چکی ہے اور آٹھ بڑے وزٹ ہندوستان اور چین کے بڑے نیتاؤں کی بیچ میں ہو چکے ہیں اور آٹھ ہو وہ پردان بنتری راجیو گاندی جی ہوں اٹل بیہاری واجپائی جی ہوں نرسیما راو جی ہوں یا ڈاکٹر منمون سنگھ جی ہوں اور اب ڈاکٹر نریند موڈی جی ان سارے دوروں کے اندر کچھ نہ کچھ حالات آگے بڑے ہیں پر آج کے تاریخ میں دو مددے ایسے ہیں جو جب تک ان پر دھیان ہندوستان اور چین نہیں دیں گے تب تک آگے بڑھنے کی جیسے کی رام آدو جی نے کہا ٹرس ڈیفیسٹ کے بارے میں سب سے پہلا ہے بورڈر کی بات جیسے جو بورڈر کی بات ہے وہ ایک بہت بڑی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ کچھ بھی آگے بڑھتے ہیں جب میں گریہ راجی منتری تھا تو آپ کے ہندوستان کے چینل میں جب بھی بھی ادھر سے کوئی گھس پیٹ ہوتا تھا تو آپ سمجھ سکتے تھے ہندوستان میں کتنی بڑی چرچہ ہو جاتی تھی اور آپ لوگ اسے کیل موہا سے کہہ دیتے تھے نہیں کیل موہا سے نہیں کہہ دیتے تھے آپ تو دیکھتے ہیں کہ جب پچھلے بار پچھلے دورے پہ چین کے راشپتی ہندوستان آئے تھے تب بھی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ ایک بہت بڑی اپلبدی اور اس میں آگے بڑھا کرنے ضرورت ہے اور جس طرح ہندوستان اور بنگلہ دیش میں شیخ مجیور رحمان صاحب نے اور انراجی نے سوچا تھا کہ لینڈ باؤنڈری اگریمنٹ ہوگا آج چالی سال بعد دوہزار پندرہ میں سنسد میں یونانیمز ڈیسیشن کر کے وہ بل پاس ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اسی طرح ہمیں قدم آگے بڑھانے پڑیں گے دوسری ایک جو بڑی چیز ہے جو سرکار نہیں کر رہی ہے اور ہم نے اس چیز کو جب ہم سطح میں تھے اس کو بہت زور طریقے سے اٹھایا تھا پر وہ اب چین ایمپلیمنٹ کر رہا ہے وہ ہے کہ پیوکے میں انفرسٹرکچرل ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے آج تک اس سرکار نے اس کے بارے میں ویرود جتایا نہیں ہے پر وہ ایک ایسی چیز ہے جو آگے چل کر ایک بہت بڑی ناسور ہمارے دونوں دیشوں کی بیچ میں بند سکتا ہے رام مادو جی یہ بہت مہت پون ہے چھالیس بلین تو پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے لیکن پیوکے میں جو وہ انفرسٹرکچر میں مدد کر رہا ہے چین دیکھیں پیوکے کے اندر انفرسٹرکچر بیلنگ چین پچھلے نو مہینے میں شروع نے کیا ہے پہلے ورشوں سے وہ چل رہا تھا لگاتار ہم نے ہماری آپتیات جاتاتی آئی ہے پر وہاں لگاتار وہ کام چلتا رہا واسطہ میں انویسمنٹ جو آٹری روڈ ہے جس کو ہم کارکورم ہائیوے کہتے ہیں اس کا کمپلیشن سالوں پہلے چین نے کر لیا تھا اس کا پورا ہو گیا اب اسی کے راستے سے پاکستان کے اندر رائٹ اپ ٹو کاراچی گوادر پورٹ تک ان کے انویسمنٹ کا بہت سارا بڑا انویسمنٹ کا سلسلہ چل رہا ہے بھارت کے کنسنٹس میں جرور چین اور پاکستان کے رشتے کنسنٹ جرور ہے اور اس سمائے جیسا آرپین سنگھ صاحب نے بھی کہا ہمارا 93 کے ایک ایگریمنٹ ہے peace and tranquility ایگریمنٹ کہتے ہیں اس کو نرسو راو جی کے سمائے میں ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ تو 93 میں ہوا پر 2014 تک رائٹ اپ ٹو دی ویزٹ اف پریشنڈ شی جنپنگ لگا تار بورڈر ویلیشنز ہوتے رہے ہم اس کا سامنا کرتے رہے نیبلنگ ایوی آف اور بورڈر سوتا رہا اب peace and tranquility maintain کرنا آوست شکھ ہے اس بات کو پردھان منتری ناریدر موڑی جی درودہ سے کہہ رہے ہیں آپ آپ شی جنپنگ جی کے یاترہ کے سمائے جو سٹیٹمنٹ تھا پردھان منتری اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں جب تک ہم شانتی کو وہاں بہا لائے کر سکتے تب تک سہجتہ رسطوں میں آنا مشکل ہوتا ہے یہ بات ہم پرشتہ سے کہہ رہے ہیں آگے جا کر اس پر پریاس ہوگا اور چینہ کے کام کرنے کا سٹائل ہوتا ہے نئے نئے ایشوز کھولیں گے اب اورنا چل کا کھولنے کا پریاس ہو رہا ہے اورنا چلے ہیں انٹیگرل پارٹ آف انڈیا ہم دردتاسی ان ایشوز پر بات کریں گے جب وہ کہہ رہے ہیں دردتا سے بات کریں گے یعنی پہلے نہیں ہو رہی تھی دردتا سے بات ایسی میں سمجھ سکتا ہوں رام آدو جی ایسی بات نہیں کریں گے جو اٹھاسی سے کوٹ نیت جو چل رہی تھی اٹھاسی سے جب راجیو جی کا وزٹ ہوا تھا چین سے تبھی سے سارے سمجھوتے بڑھتے ہیں اور جیسے جیسے پرات پر دوسری چیز ہے آپ اٹھاسی میں اس پر لوٹوں گے آپ اٹھاسی کے آگے کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے پہلے کا چوان میں بانشیل ہوا ایک بات ارپین سنگھ صاحب کو یاد دلانا پڑے گا مجھے اٹھاسی کی جو یادرہ تھی اس سمجھے ہمارا دنگ سیا اوپین کا ایک تھیری کو ہم نے سویکار کیا جو کنٹینشس ایشیوز ہے اس کو باوجو رکھے اور جو ایشیوز پر ہم آگے بڑھ سکتے ٹریڈ ہو وغیرے ہو اس پر آگے بڑھے اس سمجھ کے لئے وہ صحیح تھا کیونکہ اس سمجھ ہم لگ بھگ چھبیس سال کے بعد ہمارا ہائیس ٹیویل پر ریلیشنشپ ایسٹابلش ہوا پر بیس سال بعد آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایشیو کو فریج مت کرو سٹرانگ لیڈرشپ ہے دونوں دیشوں میں اس ایشیوز میں گریجوال پروگریس کے لئے پریاس کرو مجھے لگتا ہے کہ چینہ میں بھی اس پرکار کی درشتی سے آگے بڑھنے کی تیاری ہے اگر آپ دیکھیں گے ایک چیز اگر جہاں پروگریس ہم دیکھ سکتے ہیں اگر حالات سچ مجھ دیکھا جائے تو جہاں ہم پروگریس کر سکتے ہیں وہ ویپار کی طور طریقے سے ہم کر سکتے ہیں پر اس میں بھی اگر دیکھیں گے ابھی بھی باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں پر اس میں بھی بہت ڈھیلاپن دکھائی جا رہا ہے کیونکہ جیسے چین کی بینک نے کہایا کہ چائنا کا بینک جو ہے وہ ایک سال سے ہندوستان میں برانچ کھولنا چاہ رہا ہے پر ایک سال سے ابھی تک ہندوستان نے ان کو پرمیشن نہیں دیا ہے دلی سے پرمیشن مل گیا ہے جہاں کھولنا ہے وہاں پر پرمیشن میں ممبئی میں روکا ہوا ہے یہ آپ کیسے دور کریں گے رہا مادو جی صرف جرور دور کرنا ہے مانو کےول بی جے پی کے گیارہ مہینے میں ہی ساری دکھتے آ رہی ہیں ایسا مت کہیے ایک بھارت سرکار کی ایک کنٹیوز پولسی رہی ہے چین کے انیوشٹیمنٹس کو لے کر اس میں کانگریس بی جے پی کا انتر نہیں ہے ہماری ایجنٹیس ہمارا بیورکرسی ہمارا ایڈمنیسٹریشن کچھ 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 ریسٹرکشن کے ساتھ چین کے انیوشٹیمنٹس کو ابھی تک ایلو کرتے آئے ہیں اس تیتی کو ریلیکس کرنا اس میں ہماری سرکار کمیٹڈ ہے ہم اور ایٹماسفیر کو انیوشٹیمنٹ فرینڈلی بنانے کے لیے کڑی بدھا ہے اور اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میکن انیویا میں آکے اور زیادہ انوارمنٹ ہو یہ پریاس چل رہا ہے ایک سسٹم سے سٹا پرشت ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سال بھی بھی ہے میں کہنا چاہوں گا جیسے میں نے پہلے کہا کوٹ نیتی جو ہوتی ہے ایک پروگرسیف سب سرکاریں میں نہیں کہتا ہوں کہ دکتے صرف بھارت جنتہ پارٹی کے سمیے یہ جو مودی جی کا وزٹ ہوگا یہ جو ہم لوگ نے کام پچھلے کئی ورشوں سے کیا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لئے کام کریں گے اور ہماری پارٹی سرکار کے لئے جو ہندوستان کے لئے بہتر ہو سکتا ہے اس سرکار کو سمرتن دینے کے لئے ہمیشہ کٹی بت تیار رہے گی عربین صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ لیکن اس طرح کا یوفوریا بلڈ کہاں ہو پاتا تھا پہلے پہلی بار شی جن پنگ بیجنگ چھوڑ کر شیان میں انوائٹ کر رہے ہیں ایک پرسنل لیول پر دو شخصیتیں جب ملتی ہیں تو پھر دیش کو بھی آگے لے جانے میں وہ شخص کی دیوار جو ہے وہ ڈھہتی ہے یہ تو پہلے نہیں ہوا دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اتنا ہائپ کیسے بڑھتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں آپ تو چوبی ساتھ ٹیلیویجن چینلز ہیں اور آپ دیکھیں ہم چین میں بیٹھ کے ابھی پردان ونتری جی آئے نہیں ہے پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اپلوبدیاں ہم کو مل سکتی ہیں تو ایک 24-7 ریپورٹاج کے وجہ سے ایک ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ جاتی ہیں جن پنگ صاحب کو ریپورٹاج چاہیے انڈیا سے میں جو بات بول رہا ہوں کہ اتنا ہائپ ہوتا ہے دونوں دیشوں میں جیسے میڈیا یہاں کی ہو ہندوستان کی ہو اور وشو کی میڈیا جو کہہ رہی ہے کہ وہاں پہلے راشپتی جی آئے تھے گجرات تک گئے اب ہمارے پردان منتری جی تین تین مکھی منتریوں کو لے کے آ رہے ہیں تو اس میں تو ایک اتنا ایکسپیکٹیشنز ہوتا ہے کہ میڈیا میں اتنا ہائپ ہو جاتا ہے جب وہ چیزیں پوری نہیں لگتی ہیں پورن ہوئی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سکسیسفل وزٹ نہیں رہا پرانتو اگر آپ دیکھیں گے پچھلے پچیس سالوں میں کتنے انیک چھتروں میں ہم نے بڑھوتری کی ہے اور اس میں ضرور آپ جو کہتے ہیں اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اور قدم بڑھانی کی ضرورت ہے پر کئی قدم ہم چل چکے ہیں مجھے تو آسیر لگتا ہے کہ شی جنپنگ کا ایک بہت سنسیر افرٹ ہے بھارت کے لیڈرشپ کے ساتھ اپنا رشتہ سٹرانگ کرنا اور اسی کا ریسپروکل جو جسٹیر پریمینسٹر موڑی جی کر رہے ہے اس کو ہائپ کے شبت سے رپن سنگ صاحب سمبودیت کر رہے ہیں یہ ہائپ نہیں ہے یہ سنسیر افرٹ ہے اس میں اپوزیشن پارٹی کے ناتے کانگریس پارٹی کو کیونکہ جیسا آپ نے کہا فارم پولسی ایک کنٹینیوم ہوتا ہے اس میں سہیوگ دینا تھا بھارت اور چین کے لیڈرشپ کے لیویل پر سمبند اچھے ہوتے ہیں تو ہمارا انیک ایشو اس میں آگے پروگرس کرنے میں سویدہ ہوتی ہے اس کو ویلکم کرنے کے ستان پر اس کو ہائپ کے نام پر ڈسمیس کرنا بہت انفارچنیٹ ہے اور جو تین مکشمنتریوں کی بات ہے اس میں کارناٹاک کا مکشمنتری کانگریس کے مکشمنتری کیوں آنے سے ہچکی چاہ رہے کیوں منہ کر رہے آج تک ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک چیف منشل فورم ہے اس میں ان کو بھی آنا چاہیے موسیقی